پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے موڈی دی قیادر سے بارت سن کشمیریاں تھی جنے دی حق سمیت ہر حق کی خسکتا ہے اور کشمیریاں دی بنیادی انسانی آزادی، عزت اور جان، تمال، ہرچی صفاق بھارتی فوجین دی رحم و کرم ہوتا ہے آٹیکل 370 دی تنصیق تھی بعد مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر بیچ انسانی حقوق دی خلافتیاں خطرناک عادتی کر بد گئی ہیں مقبوضہ علاقے بیچ معورہ یدارت قتل بیجا گرفتاریاں اور تشدد ایک معمول بان گیا ہے اور سیاسی اخترافات کو دوبانے واسطے سخت قوانین دا استعمال کیتا جا رہے ہیں آلیہ تیاریم ویچ بھی بھارتی انتظامیاں سن درجنا کشمیریاں کو گرفتار کر کے دا ہے جس تا مقصد استثواہ کوجنی کے مقبوضہ علاقے بیچ آزادی پسند عوام کو خوفزدہ کیتا جلائے موڈی حکومت مقبوضہ علاقے بیچ انسانی حقوق واسطے کام کرنا والیاں دا بھی کریک ڈاؤن کر رہی ہیں انسانی حقوق دی کارکھونا دے خلاف انستاد دیشتگردی دے قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جا رہے ہیں بھارت دے زیر قبضہ جمع کشمیر بیچ آزادی صحافت دا تصورت ختم ہو چکے آئے اور سچ کو سامنے آننا اٹھے صحافیاں کو حراسان انہا تھی پوچھ پرتی اور انہا دے خلاف مقدمات قائم کیتے جا رہے ہیں بی جے پی دی قیادت بیچ بھارت دے حکومت مقبوضہ کشمیر بیچ تمام اختلافی آوازان کو دوبارے لیے فارسوں کشمیریاں دی زندگی جہنم بنا شڑی ہے اور آر کشمیری خوف و دہشت دے ماحول بچ گھٹن دا شکار ہے بینالاقوامی طورت تسلیم شدہ متنازع علاقے بھی یک طرفہ طورت آبادی دے تناسب کو تبدیل کیتا جا رہے ہیں یہ اس واسطے نہ صرف کشمیریاں دی نسل کشی بلکہ وسی پیمانے اٹھے غیریاستی لوکوں کو کشمیر دے ڈھومی سائل دیتے جا رہے ہیں فارس کشمیریاں دی آکے خود ارادی دی جائز جد و جہد کو دوبارہ واسطے اسرائیلی ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے ایجے ویچ عالمی برادری دی خاموشی موڈی کو آپنے جبر کو منظم طورت اگے بدانے ویچ مددگار ثابت ہو دی ہے موڈی اور رستے ہوواریاں کو بینالاقوامی قوانین دے مطابق کشمیریاں دے اور حق کو غصب کرنے ہوتے سزا ملنی چاہی دیا ہے